اسلام علیکم مائی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے میں ہوں گے سواستہ اور مست ہوں گے فرنس میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والی ہوں بھروا مرچ کی ریسپی اچار بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ میرے نانی کی سٹائل پہ ہے میرے نانی ایسی ہی بناتی تھی اور میں بہت پہلے بنا بھی چکی ہوں ٹائی کر لیا میں نے بہت ہی تیشٹی ریسپی بنتی ہے یہ میری نانی بناتی تھی تو میں کھاتی تھی اور انہی کی یہ ریسپی ہے جو کہ آج آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والی ہوں جیدہ مرچ میں نے نہیں لی ہے پس ویڈیو بنانے کے لیے میں نے لی ہے یہاں پہ تو پانسے چھے مرچ ہی لی ہے میں نے اور یہاں پہ کیا کیا ہے مرچوں کو اچھے سے ساف کر لیا ہے اس کے ڈنٹھل میں نے سائٹ کر دیئے ہیں اور بیچ سے ایک کٹ لگا لیا ہے اور فرنس آپ چاہے تو مرچ کے بیچ رکھیں یا پھر سائٹ کر دیں ویسے ٹیسٹ اس کا مرچ کے بیچ رکھنے پہ ہی آئے گا تب بھی اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو کوشش کریے گا کہ مرچ کے بیچ نہیں ہٹائیں اگر آپ نہیں مطلب زیادہ ٹھیکا خانہ پسند کرتے ہیں پھر آپ ہٹا بھی سکتے ہو تو دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے مرچوں میں کٹ لگا لیے ہیں یہاں پہ ساری مرچوں کو میں نے کٹ لگا کے سائٹ کر دیا ہے اب آتی ہے باری مسالوں کی تو مسالے پہ میں نے لیا ہے ساپود دھنیا جیرہ سانپ لیا ہے ماسٹر شیڈ لیا ہے رائی اور کلونجی لیا ہے جسے کرائیل بھی بولتے ہیں کرائیل کو ہم روشٹ نہیں کریں گے اور ان چاروں چیچوں کو ہم روشٹ کر لیں گے تو یہ اچھے سے روشٹ ہو چکی ہے فرنس اب ہم نے ایک است میں تڑکا پہن لیا ہے اور اس پہ ایک آدھے کف کے قریب آئل ہوگا بڑے والے کف میں آدھے کف آئل ہم نے اچھی طریقے سے گھرم کر لیا تھا اور یہ مسالہ جو ہے میں نے دردرہ پیس لیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد اور میں نے آئل جو ہے سائٹ رکھ دیا تھنڈا ہونے کے لیے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کرائیل کرائیل ایڈ کرنے کے بعد میں نے نورمل نمک لے لیا ہے اپنے ٹیسٹک ایک آرڈنگ آپ اپنے آرڈنگ لے لیجئے گا زیادہ بنائیں گے تو زیادہ نمک جائے گا نمک تھوڑا سا زیادہ ہی رکھنا ہے کیونکہ اچار میں تھوڑا نمک زیادہ رہے زیادہ بھی نہیں پر حساب سے ٹھیک رہے سیدھا نمک لینا ہے حلدی لینا ہے آپ چاہے تو میرچ ڈالیں یا پھر اسکپ کر دیں جیسے میں نے اسکپ کر دیا ہے میں نے نہیں لیا اور آمچور پاورڈر ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو ایک چمچھ میں نے آمچور پاورڈر لیا ہے ان سب کو اچھے سے مکس کر لے رہے ہیں اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے جو آئل گرم کیا تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اس پہ ہم دو سے تین چمچ کے قریب آئل ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اور فرنس آپ جادہ لمبی سمیت تک کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بنیگر ایڈ کریے گا تاکہ لمبی سمیت تک چلے میں اس میں نیبو ایڈ کر رہی ہوں میں نے پچھلے والے میں بنیگر ایڈ کیا تھا ٹیسٹ کافی اچھا ہے اور نیمبو بھی اچھا ہی ہے پر زیادہ ٹائم تک کے لیے نہیں چلتا ہے تو ہم بنیگر ڈالیں گے زیادہ بیسٹ ہوگا اور اس کو مسالہ تیار ہونے کے بعد ہم اس میں مرچ میں اچھے سے اس کو بھر دیں گے ہم نے مرچو کو ریڈی کر لیا ہے اور اس کو ایک کنٹینر میں رکھ لیں گے آپ چاہے تو کانچکا لے سکتے ہیں میں پس کانچکا نہیں تھا پچھلی بار میں نے یوچ کیا ہوا ہے ابھی کچھ ٹائم کیلئے ہی اچار چلے گا تو میں اس میں رکھ لے رہی ہوں اور کروں گے کیا اس کا اچھا سا کلر لانے کیلئے جو آئل بچا تھا اس میں ہم ڈال دیں گے کاسمیری مرچ ریڈ والی یہ ٹھیکھی نہیں ہوتی ہے بس کلر لانے کیلئے یوچ کی جاتی ہے تو بس کلر اس میں میں نے لانے کیلئے اس کو یوچ کیا ہے تو اس میں ایڈ کر دیں گے اور بچا ہوا جو مسالہ ہے ہمارا اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالہ ایڈ کرنے کے بعد کنٹینر کا کیپ لگاو کہ اچھے اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد دو یا تین دن دھوپ میں رکھ دیں گے اور پھر اس کو یوچ کر سکتے ہیں پراتھا اور روٹے کے ساتھ دال چاول میں بھی بہت تیسٹی لگتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے کیسے نیو ویڈیو کی ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ باب بے ٹیک کیر اپنا خوب سارا خیال رکھئے گا